فرینڈز، آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سویا بینکے کباب جو ہوتے ہیں بہری بہری یمی این ڈیسٹی ہیلو فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟har کسے ہوں ۔ شوید ہوں پرمیلا کی رسپے میں جب صحیح پہتے ہیں آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں بہری میریشئی دچ سے کہتے ہیں زبارہ میں Compose کباب تو ہم نے خیرین کرتے سے چلتے ہیں اپنے رسپے میں تو فریرز اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے ہم آپ کے لئے بتاتے ہیں یہ لیا ہے ہم نے اویل یہ ہم نے پتلی پتلی سلائس کو کٹ کر لیا ہے ہری میچ دو ہری میچ ہے اور لسن کی کلیا ہے یہ ہم نے لیا ہے کھڑا مسالہ سویا بین ایک کٹوری ہے یہ سو گرام یہ ہم نے کھولتے ہوئے گرم پانی میں اس کو ایک ہنٹے کے لئے دپ کر دیا تھا اور اچھی سے بلکل نچوڑ کر ہم نے باول میں ڈال لیا ہے یہ ہماری کٹوری چنہ دال ہے سو گرام ہے اس کو بھی ہم نے گرم پانی میں ایک ہنٹہ پہلے بھگو دیا تھا اور یہ ہمارا ہارا دھنیا ہے جس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے دو چمچ ہم نے لیا ہے بیسن چاٹ مسالہ لال میس پاوڈر دھنیا پاوڈر اور نمک سوادنوزا اور ہم نے یہ لیا ہے دھنیا اور پوتھینا فرینڈ سب سے پہلے ہم اپنی سویا بین کو اچار میں ڈال لیں گے اس کے بعد ڈال لیں گے ہم اپنی چنہ دال اور ڈالیں گے اونین جو سلائس میں ہم نے کٹ کر لیا ہے اور یہ ہمارا لہسن اور ہری مرچ ڈال لیا ہے اور تھوڑا ڈالیں گے اس میں ہم نے دھنیا اور جو پودھینا ہم نے دھو کر اچھے سے پہلی رکھ لیا تھا اب اس کو ہم پتیا پیسٹ ہمیں بنانا ہے لیکن فرینڈز اس میں ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے اگر پانی ڈالیں گے تو یہ پیسٹ ہمارا پتلا ہو جائے گا تو اس کے لئے اگر ہمیں ضرور پڑتی ہے تو اونلی 2 سپون پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم مکسیز میں ایسے ہی ڈائن کریں گے تو فرینڈز یہ دیکھئے ہم نے اس کو ایسا پیسٹ بنا لیا ہے اور اس میں ہم اپنے مسالے ڈالتے ہیں یہ جو ہمارے کھڑے مسالے تھے اس کو ہم نے کڑھائی میں ڈال کے ہلکا روشٹ کر لیا اور اس کو دردرہ پیس لیا ہے تو یہ ہم ڈال دیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہرا دھنیا جس چملہ میں اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے اور ہم نے ایڈ کر لیا اس میں دھنیا پاوڈر یہ تھوڑی سی لال مرچ آپ اپنے اپنے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور ہم نے 2 اسپون لیا ہے چاٹ مسالہ اگر آپ کے پاس چاٹ مسالہ نہیں ہے تو آپ نیمبو گھرس یا امچور پاوڈر بھی لے سکتے ہیں اس کو فرنس اچھے سے ہمیں مکس کر لینا اس میں اگر آپ کا مکچر میں تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے پانی رہ گیا ہے اس میں تو اس کو ہمیں کڑائی لیں گے اور اس میں only 2 اسپون دیل ڈال کر اس کو ہلکا سا بلکل ڈرائے روز کر لیں گے ایک دم یہ بلکل سکھا ہو جانا چاہیے بس تیل only 2 اسپون ہی ڈالیں گے اور اس کو کڑائی میں ڈال کے روز کر لیں گے یہ دیکھئے میں نے کڑائی رکھ لیا ہے اور اس پہ ہم اب اپنے اس کو تھوڑا ہلکا گرن کر لیتے ہیں اپرینس اس کو ہم نے اچھے سے ہاتھ سے ریس کر لیا ہے اور یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کی کباب بناتے ہیں ہمیں اپنے کوراب بنانے کے لیے سب سے پہلے پانی کو اس طرح سے ہاتھ گیلا کر لینا ہے یا تیل بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے ایک بیٹر لے کر اس طرح سے گولا بنانا ہے یہ دیکھئے بلکل ایسے اور آپ کوئی بھی اس کو تھوڑا بڑا چھوٹا شیف دے سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس کو گول شیف دیا ہے بلکل یہ ہمارے دیکھئے اس طرح سے سب ہمیں اس طرح سے بنانا ہے بس ہلکا سا پانی ہمیں ہاتھ پر لگاتے رہنا ہے نہیں تو یہ ہمارے ہاتھ پر چپک جائیں گے یہ دیکھئے بلکل ایسے تو دیکھئے پرنس ہم نے اس ابھی کباب کی ایسے ٹکٹیا بنا لی ہے بلکل گول شیف میں ہے اس کو زیادہ ہم نے نہ چھوٹی بنانا ہے نہ ہی زیادہ بڑی بنانا ہے اور ہم نے ایک پیان نفلیا ہے یہاں پر گیس اون کر کے اور اس میں ہم نے گیس ابھی تیج کر دیے جب ہمارا تیل گرم ہو جائے گا تو ہم اس کو میڈیم فلیم پر کر دیں گے اور پھر اس کو سیلو فرائی کریں گے فرینس ہمارا تیل گرم ہو گیا ہے اور ہم اپنی کباب کو اس میں ڈالیں گے دیرے سے اور گیس کو اپنی میڈیم فلیم پر کر دیں گے ایک بار میں ہمارے جتنے کباب آئیں گے ہمارے پین میں ہمیں اتنے ہی ڈالیں گے زیادہ ایک ساتھ نہیں ہی ڈالیں گے اس کے بعد ہم تھوڑے تھوڑے ٹھائی کریں گے دیکھئے فرینس تھوڑے تھوڑے ہمارے براؤن ہونے لگے ہیں کباب جب آپ یہ کباب کھائیں گے تو آپ کھا کر کوئی بھی نہیں ان کو بتا سکتا ہے فرینس یہ سویہ بین کے کباب ہیں کیونکہ آج ہم نے سوچا عید کا ماحول آنے والا ہے گھر گھر میں تیاریاں چل رہی ہیں تو کیوں نہ ہم کباب کی تیاری کریں اور آپ کو یہ ریسپی جرور دکھائیں اسپون کی سائٹہ سے ہم اس کے اوپر تھوڑا گھر ہم ہوئل ڈال دیں گے کیونکہ ہم اس کو سیلو پرائی کر رہے ہیں دیپ پرائی نہیں کر رہے ہیں اب اس کو ہم دوسرے سائٹ سے بھی چیک کرتے ہیں دیکھیں فرینس بھن سائٹ سے کتنا اچھا کلر ہو گیا ہے اور اس کی تھوسری بھی بہت اچھی آ رہی ہے کباب ہمارا ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں ون سائٹ سے ایک اچھے ہو گئے ہیں دوسرے سائٹ سے یہ بھالے رہتے ہیں دیکھیں ہمارے کباب کتنے سندھے لگ رہے ہیں دونوں سائٹ سے ایک دم کرا رہے ہیں دیکھیں آج ہم کتنی اچھی آ رہی ہے اسی طرح سے ہم نے سارے کباب کو تیکھنا ہے کیوں ہو گیا فرینس ہمارے لعظیف کباب بن کر ریڈی ہو گئے ہیں تو جرور کھائیے آپ ساتھ میں چٹنی بھی ہے اور ہمارا سالٹ بھی ہے آپ اس کو نال کے ساتھ میں یا کسی بھی چپاتی کے ساتھ میں یا جب بھی آپ کو بھوک لگے تو آپ جرور کھائیے اپنے پریواہ کو فلائیے اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کی دیئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہمیں کمنٹ سبوک میں دیکھئے جرور اور ڈال آئیکن کو پرہت کرنا نہ بھولیں تو پھر سے ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں بائی بائی ملتے ہیں